اسلام علیکم لگتار خبروں کے ساتھ میں ہوں کومل خان لگتار خبروں کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گابا فیوجن میں سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائن سادق سنجرانی نے سینیٹر یوسف رضا گلانی کی نا اہلی ریفرنس پر رولنگ دے دی رولنگ کے مطابق سینیٹر یوسف رضا گلانی پر الزامات بطور ممبر قومی اسمبلی وزیر آزم تھے رولنگ کے مطن میں کہا گیا ہے کہ یوسف رضا گلانی تین مارچ دوہزار اکیس کو سینیٹر منتخب ہوئے یوسف رضا گلانی کے بطور سینیٹر منتخب ہونے کے بعد نا اہلی ریفرنس کا جواز نہیں بنتا رولنگ میں کہا گیا ہے کہ یوسف رضا گلانی کے خلاف ریفرنس پر آرٹیکل 63 اے کا اطلاق نہیں ہوتا واضح ہے کہ یوسف رضا گلانی کے خلاف بطور وزیر آزم توشہ خانہ سکیمتی گاڑیاں دو اہم شخصیات کو دینے پر ریفرنس فائل کیا تھا سابق وزیر آزم عمران خان نے توہین عدالت کیس میں سپریم کورٹ میں جواب جمع کرا دیا سپریم کورٹ کو کرائی گئی کسی بھی یقین دہانی صلح علمی کا اظہار کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی لیڈرشپ کی جانب سے میری طرف سے کرائی گئی کسی یقین دہانی کا مجھے علم نہیں عمران خان نے مختصر جواب میں یہ بھی لکھا کہ سپریم کورٹ کے ڈی چوکنا آنے کے اجازت نہ دینے کے فیصلے کا بھی علم نہیں عدلیہ کا اعترام ہے اور سپریم کورٹ کے کسی حکم کی خلاف فرضی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا سابق وزیر آزم نے تفصیلی جواب جمع کرانے کے لیے عدالت سے 3 نومبر تک مخلط مانگ لی سپریم کورٹ نے توہین عدالت کیس میں عمران خان سے جواب طلب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایڈیشنل اٹرانی جنرل کے مطابق پی ٹی آئی نے 25 مئی کے لانگ مارچ میں ریلی کو پورا من رکھنے کی یقین دہانی کروائی تھی تحریک انصاف نے جی نائن میں جلسے کے لیے اسلام آباد انتظامیہ کو دوبارہ درخواست جمع کر آ دی درخواست میں انتظامیہ کے سوالوں کے جواب بھی دیئے گئے ہیں پی ٹی آئی رانوماوں کا کہنا ہے کہ ابھی تک این نوسی جواری نہیں کیا گیا دوسری جانب جلسے کی جوازت کے لیے تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا دروازہ بھی کھٹ کھٹایا تحریک انصاف کے رانوماوں بابا رازم اور علی نواز ایوان نے ڈیپٹی کمیشنر آفس میں ڈی سی اسلام آباد سے ملاقات کے اور جلسے کے لیے این نوسی سے متعلق تفصیلی درخواست جمع کروائی رانوماوں نے انتظامیہ سے چار نومبر کو جی نائن اور ایچ نائن کے درمیان جلسے اور دھنے کا جلد این نوسی جاری کرنے کی ایک بار پھر درخواست کی دوسری جانب این نوسی نہ ملنے کے خلاف تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی رجوع کر لیا درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ڈیپٹی کمیشنر خواہ مخام معاملے کو طول کر کے این نوسی جاری نہیں کر رہے کارکنوں کو حراسہ کرنے سے روکنے اور آئی جی کو خصوصی سیکیورٹی کے نئے ہدایات جاری کی جائیں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سی پیک میں سنت تبانائی زراعت ریل اور سڑکوں کے نیٹورٹ کے منصوبے شامل ہوں گے گوہ درپورٹ کو تجارت ترسیل سرمایہ کاری کے طور پر ترقی دینے جیسے اہم شعبوں کو شامل کیا جائے گا دورہ چین کے دوران بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیف کے تحت سی پیک کے کردار کو وسط دینے پر بات کریں گے وزیر اعظم نے چینی اخبار گلوبل ٹائمز میں آرٹیکل میں لکھا کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیف کے تحت سی پیک کے کردار کو وسط دینے پر بات کریں گے چین کا دورہ کرنے والے دنیا کے پہلے رانوماوں میں سے ایک ہوں پاکستان اقتصادی رہداری منصوبہ آلہ میار کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیف کے منصوبے نے پاکستان میں توانائی اور بنیادی دھانچے کو تبدیل کر دیا سی پیک کے تحت سڑکوں کے نیٹ ورک نے سفر کا وقت ختم کر دیا وزیر اعظم نے کہا کہ سائیوال کول پاور پلانٹ قائد اعظم سولر پاور پار کارنج لائن مارکس ٹرانزیٹ بہترین منصوبے ہیں سی پیک میں سنت تونائی زرات ریل اور سڑکوں کے نیٹ ورک کے منصوبے شامل ہوں گے گودر پورٹ کو تجارت ترسیل سرمایہ کاری کے طور پر ترقی دینے جسے اہم شعبوں کو شامل کیا جائے گا ہم کسی کو اپنی قریبی دوستی اور مضبوط اقتصادی شراکتداری کو نقصان نہیں پہنچانے دیں گے حکومت ذمہ داروں کو انصاف کے کٹیرے میں کوئی قصر باقی نہیں چھوڑے گی نوجوانوں کے تبادلوں کی حوصلہ افضائی کرنے پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے امن و استقام کے لیے ایک مشترکہ ویجن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں واضح رہے وزیراعظم شباز شریف نے وزارد عثمہ کا منصب سمحان لے کے بعد کل اپنے پہلے دورے چین پر روانہ ہوئے تھے وزیراعظم چینی ہم منصب کے ساتھ وفوت کی سطح پر مذاکرات کریں گے چینی صدر سے بھی ملاقات ہوگی سابق وزیراعظم عمران خان لانگ مارش گنیے کامون کی روانگی سے پہلے گزشتہ روز کنٹیرے کے نیچے آ کر شہید ہونے والی خاتور ریپورٹر صدف نئین کے اچھرا کے گھر میں گئے عمران خان نے صدف نئین کے اہلہ خانہ کے ساتھ اس افسوسنا قواق کی پتا زید کی اور مرہومہ کے بچوں کو پیاد کیا عمران خان کیامت کے موقع پر علاقے میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کی گئے تھے اس سے پہلے پیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان عصد عمر ڈاکٹر یاسمین راشد اور شفقت محمود بھی تازد کے لیے صدف نئین کے گھر گئے تحریک انصاف کے رانوماوں نے افسوسناک واقعے پر دکھا اصحاد کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی کی جانب سے مرہومہ کے بچوں کی کفالت کی جائے گی صدف ایک بہترین اور مہنتی ریپورٹر تھیں ان کی کمی ہمیشہ محسوس کی جاتی رہے گی رانوما تحریک انصاف عصد عمر نے ٹوئیٹ کیا کہ ابھی صدف نئین کے اہل خانہ کے ساتھ تازیت کے لیے ملاقات ہوئی اللہ مرہومہ کی مغفرت کرے اور اہل خانہ کو سبر و جمیل عطا کرے اہل خانہ کا کہنا تھا کہ وہ صرف اپنی پروفیشنل ذمہ داری نہیں بلکہ دل کے جذبے سے اس لانگ مارچ کی کبرش کر رہی تھی واضح ہے کہ گزشتہ رات صحافی صدف نئین لانگ مارچ میں حادثے کا شکار ہو کر اپنی جان کی بازی ہار گئیں وزیرالہ پنجاب چودی پرویز اللہی نے کہا ہے کہ حادثے میں صدف نئین کی شادت کا واقعہ انتہائی دل خراش اور علمناک واقعے پر ہر دل دکھی ہے انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت ان کی فیملی کی مکمل ایک بھار کرے گی اور فیملی کو تنہا نہیں چھوڑے گی انٹر بینک میں ایک بار پھر ڈالر کی قدر میں کمی اور روپے میں استقام دیکھنے میں آیا کاروباری ہفتے کے پہلے روز کاروبار کے دوران انٹر بینک میں ڈالر کی کمی دیکھی گئی اور اس دوران ڈالر ایک روپے سنتالیس پیسے سستہ ہو کر دو سو اکیس روپے پر ٹریڈ کر رہا ہے واضح ہے کہ گزشتہ جمعہ کاروباری ہفتے کے آخری روز ڈالر دو سو بائیس روپے سنتالیس پیسے پر بند ہوا تھا دوسری جانب پاکستان سٹاک ایکسٹینج میں آس سب کاروبار کا مصبت آغاز ہوا ہے پاکستان سٹاک ایکسٹینج کا ہنڈر اینڈیکس ایک سو تیرہ پوائنٹس کے اضافے کے بعد ایک تالیس ہزار دو سو تریپن ہو گیا ہے پی ٹی آئی کے لانگ مارش کے دوران حاصل میں جاں بہا کونے والی صحافی صدف نائم کی نماز جنازہ اچھرا میں ادا کر دی گئی جس کے بعد انہیں لاہور کے میانی صحاف قبرستان میں سپردخواہ کیا گیا پی ٹی آئی لانگ مارش کے دوران حاصل میں چینل فائیف کی شہید ہونے والی خاتون ریپورٹر صدف نائم کی نماز جنازہ لہور کے علاقے اچھرا میں ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں تحریک انصاف کے رانوما فواہ چودری عمر سرفراس چیما میاں اسلم اقبال سمیت بڑی تعداد میں سیاسی اور سمازی شخصیات نے شرکت کی وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے شہید صحافی صدف نائم کے اہل خانہ کے نئے پچاس پچاس لاکھ روپے امداد کا اعلان کر دیا وزیر اعظم نے متعلق حکام کو امدادی رقم کا چیک جل سے جل اہل خانہ کے حوالے کرنے کی ہدایت کی ہے چودی پرویز اللہی کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت مرہومت صدف کی فیملی کی مکمل دیکھ بھال کر گی پنجاب کے محکمہ تعلقات آما نے بھی دس لاکھ روپے ورسہ کو دینے کا اعلان کیا ہے فلپائن میں شدید طوفان اور بارشوں کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد 98 ہو گئی تفصیلات کے مطابق فلپائن کے سلاف زدہ علاقوں سے مزید لاشیں نکال لی گئی ہیں جس سے ٹروپیکل طوفان نلنگے سے مرنے والوں کی تعداد کم از کم 98 ہو گئی ہے غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق فلپائن کی ڈیزاسٹر منیجمنٹ نے کہا طوفان کے نفس سے زیادہ ہلاکتیں طوفانی سلاب اور لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے ہوئی تھی ایجنسی نے بتایا کہ تقریبا 63 افراد لاپتہ ہیں جبکہ 69 افراد زخمی ہوئے طوفان نے جنوبی جزیرے منڈا ناؤ کے دیہات کو تباہ کر دیا ہے بسنگا مورو کے شہری دفاع کے لیے سربراہ کا کہنا تھا کہ دو دن کے بعد لاپتہ افراد کے زندہ وجہانے کے امکانات تقریباً صفر ہیں ریپورٹس کے مطابق اس طوفان نے پانچ مرتبہ لینڈ پال کیا اور اس نے بڑے پیمانے پر فصلوں کو تباہ کر دیا ہے کئی علاقوں میں بجدی بھی منکتا ہو گئی ہے فلپائن کے صدر جونئر نے پیر کے روز سلاف زدہ علاقوں کا فضائی جائزہ لیا انہوں نے طوفان سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد پر صدمے کا اظہار کیا بھارتی کرکٹر اور سابق کپتان ویرات کھولی کے ہوتل روم کی ویڈیو لیک ہو گئی ہے جس پر کلاری نے برہمی کا اظہار کیا اس وقت بھارتی ٹیم آسٹیلے کے شہر پرت میں موجود ہے جہاں سے ویرات کھولی کے ہوتل روم کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر دی گئی ویرات نے خود وہ ویڈیو اپنے انسٹیگرام پر شیئر کرتے ہوئے ناراضگی کا اظہار کیا انہوں نے لکھا کہ یہ ویڈیو بہت خوفناک ہے اور اس کو دیکھنے کے بعد مجھے اپنی پرائیویسی کے بارے میں بہت بیچینی محسوس ہوئی اگر میں اپنے ہوتل کے کمرے میں پرائیویسی نہیں رکھ سکتا تو پھر میں کہاں اپنی پرسنل سپیس کا سوش سکتا ہوں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ مجھے اس قسم کی جنونیت اور ذاتی زندگی میں مداخلت پسند نہیں برائے کرم لوگوں کی پرائیویسی کا احترام کریں انہوں نے تفریقی چیزیں نہ سمجھیں ویرات کھولی نے کہا کہ انہیں معلوم ہے کہ شایقین اپنے پسندیدہ کھلاڑیوں کو دیکھ کر بہت خوش اور ان سے ملنے کے لیے پرجوش ہوتے ہیں اور میں اس چیز کو سمجھتا بھی ہوں بھاردی میڈیا کے مطابق مسٹر پرفیکشنسٹ آمیر خان دیوالی کی چھٹیوں کا دران اپنی پنجگانی رہائشگاہ پر موجود ہے جہاں ان کی والدہ زینت کو دل کا دورہ پڑھا جس کے بعد انہیں ممبئی کے بریچ کینڈی اسپتال منتقل کروا دیا گیا کوشش کرتا ہوں ہفتے میں ایک بار دونوں سابقہ بیڈیو سے ملاقات کروں آمیر خان ان کا ایسا کہنا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق آمیر خان تب سے والدہ کے ساتھ اسپتال میں موجود ہے تہام اب آمیر کی والدہ کی طبیعت بہتر ہے اور وہ صحتیاب ہو رہی ہے تہام ادکار کی فیملی کی جانب سے تحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے لگتار خبروں سے دلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اوپی ٹی وی گلوبل پاکستان اور دنیا بھر کی خبریں سیاست کا میدان ہو یا سکھیل کا میدان یا ہو شو بیس کی دنیا حق اور سچ کا ترجمہ اوپی ٹی وی کی فخریہ پیش کش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی اور کامرانی پر مبنی پروگرام پاکستان کو ترقی کی راہ پر کامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھئے پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں پھرپور کردار موسیقی 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 Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. specializing in IVIG, SCIG and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.